بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ صاحب خیرہ سے ہوگے میری دعائیں ہمیشہ آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور مولا ہمیشہ آپ لوگ ہستہ مسکلاتہ اور شادو آباد رکھے اور ہر مشکل مصبت سے دور رکھے اور آپ کو تندر و تصویت یا بیوالی لمبی عمراتہ فرمایا اور ہمیشہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے مسکلاتے اور شادو آباد رہے فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو یہ وہ مسٹیکس بتاؤں گا جو میں نے خود یوٹیوب پر مسٹیکس کی تھی جس کے لیے مجھے بہت بڑا روح سار اٹھانا پڑا میں آپ کو وہ مسٹیکس بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ وہ مسٹیک نہ کر سکے سو فرینڈز سب قیمتی وقت ہے سب کا تو وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا ایپوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ کونسی مسٹیکس ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اور مشکل پرشانی سے بچ سکیں سو فرینڈز سب سے پہلے ہماری مسٹیکس بتائے کیا ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں پہلے اسے خود دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں واج کرتے ہیں تو جب ہم مونٹائز کیلئے پلائی کرتے ہیں پھر تو جو ہم ان کی ٹیم ہوتی ہے نا وہ سب کچھ چیک کرتی ہے اور پھر ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے اسی لئے آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہو سکتا تو ہمیں کوئی سٹرائک وغیرہ دے دیتے ہیں جس سے ہمیں بہت ساری مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اتنی میند کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آگے ہمیں پرابلم کا تھا ہمیں کر رہا پڑتا ہے تھوڑی سی تو ہمیں یہ والی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے اپنی ویڈیو کو خود واج نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی ٹینشن پر یعنی سے دور رہے اور دوسری مسٹیک جو ہماری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کانٹنٹ کی جو ہم کانٹنٹ یوز کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے ہمارا اپنا ہوتا ہے یا فیک ہوتا ہے میں نے مجھے تو پہلے پاتا نہیں تھا کیونکہ میں نیو یوٹیوبر تھا تو میں نے فیک کانٹنٹ یوز کیا تھا کیوں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا میں اس لیے اپنی ویڈیو بناتا ہی نہیں تھا دوسروں کی ویڈیو کاپی کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا تھا اور ایسے کرتے کرتے میرا چینل انکریز ہوتا گیا اور ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تو میرے مونیٹائز کے لیے پلائی کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے وائلیلیشن کی ہے تو اس لیے آپ کو ساری ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی تو مجھے بہت بڑا دھجکہ لگا جس کی وجہ سے میں نے وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تو مجھے اس سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اس لیے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ کانٹنٹ اپنا جو ہے اوریجنال یوز کریں تاکہ آپ لوگ کو آگے جا کے کوئی مسئلہ پرابلم نہ پیش آئیں تاکہ آپ لوگ آگے جا کے یہ نہ سوچیں کاش کہ ہم اپنا کانٹنٹ یوز کرتے تو ہمیں یہ پرابلم نہ ہوتی اور تیسری مسٹیکز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ٹاپک کون سا یوز کریں اور ایسے ہی دھڑا دھڑا ویڈیو بنا کے بیجتے رہتے ہیں بیجتے رہتے ہیں بیجتے رہتے ہیں نہ ہی ہمیں اس پر ویو ملتے ہیں نہ ہی لائکس ملتے ہیں اور نہ ہی ہماری ویڈیو بات ہوتی ہے تو پھر دل نہیں کرتا اور ویڈیو بنانے کا اور یوٹیوب چلانے کا تو اس سے بھی دل انسان کا ٹوڑ جاتا ہے تو یہ بھی خیال رکھا کریں کہ کوئی ایک پرفیکٹ ٹاپک یوز کریں اور اسی پر ویڈیو بنائیں تاکہ آگے دیکھنے والے کو بھی انتظار رہے کہ آگے اس کی ویڈیو جو ہوگی وہ کیسی ہوگی کس حساب سے ہوگی ہم لازمی دیکھیں تاکہ آپ کا ویو بھی ملے آپ کو اور لائک بھی اور آپ کا وائچ ٹیم بھی کمپلیٹ ہو سو فرینز اور نیکسٹ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کسی کی ویڈیو کے بھئی اتنا رینگ ہو گیا ہے یہ اتنا ویو مل گئے اس کو اتنا اتنا تو ہم بھی ایسے ویڈیو بنائیں تو ہمارا بھی کام چل دے گا ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے مگر ہر دفعہ نہیں ہوتا اور مین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو وائس ہے نا وہ کلیر ہونے چاہیے میری تو اچھی نہیں ہوتا نا مگر بعد میں ایسا ایسا ٹھیک بھی ہو جاتی ہے جب آپ بولنے لگ جاتے ہیں تو وائس بلکل کلیر ہونے چاہیے تاکہ آگے والے کو بلکل سمجھ آئے اور وہ آپ کی ویڈیو آگے اور بھی دیکھے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یار یہ واقعی میں اچھی بناتا ہے اور آپ کا تھامنیل مین چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ہی پرفیکٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور آپ کے ویو بڑھیں اور ٹیلز وغیرہ بھی آپ نے اچھے لگانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو کوئی بھی سرچ کریں تو سب سے پہلے آپ کی ویڈیو اوپر آئے اور وہ اسے ہی کلک کر کے واج کریں ہے اس سے آپ کا واج ٹائم بھی کمپلیٹ ہو اور ویو بھی آپ کو ملے اور بھی بہت سی میسٹیکس ہیں جو میں نے چند دیکھ کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تو کوشش کیجئے گا کہ کوئی بھی میسٹیکس نہ کیجئے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو کسی یوٹیوبرز بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو کوئی دیکھ لیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں تو یہ اچھی بات ہوگی کہ آپ آگے والے جو ٹینشن پر شہر ہیں اس سے بچ سکیں گے اور اچھی ترقی کر سکیں گے تو کوئی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے یوٹیوب پر تو پہلے کسی اور کا سیسٹم ویڈیو وگرہ دیکھ لیں تاکہ آگے آپ کو کوئی ٹینشن پر شانے کا سامنا نہ کرنا بڑے سو فرینز آج کے میری جو میسٹک سیں وہ چند یہی تھی تاکہ میں نے کہا مجھے جو دشواری پیش ہوئی وہ کسی میرے اور بھائی کو کسی کو اور کو ٹینشن نہ ہو تو میں نے اس لیے ویڈیو بنا ڈالی میرے ایک دوست نے بھی کہا تھا کہ یار ایسی ویڈیو بنا ہو جو آپ لوگ مطلب کہ آپ کو اتنا ٹینشن پر شانے کا سامنا کرنا پڑا تو کسی دوسرے بھائی کو اس سے ہی نا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے ایک ویڈیو بنا ڈالو سو فرینز تینکس پر مچنگ گوڈ بلیسز اللہ نگی بان اللہ آفیس